جب تک لوگ نبی کی بے عدبی نہیں کرتے تب تک ان کو زوال نہیں آتا ہاں یہ بات یاد رکھنا کسی کا نقصان نہیں ہے اپنا نقصان ہے نبی کی بے عدبی کرنے آپ کس کا کیا بگاڑ ہوگے نبی کی بارگاہ میں تو ستر ہزار فرشتے صبح آتے شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے آپ جو کہتے ہونا نبی ہماری طرح ہے اپنی بگاڑ رہے ہو انہیں تو غیب کی خبر نہیں اپنی بگاڑ رہے ہو ہاں وہ تم مرک کے مٹی میں مل گئے اپنی بگاڑ رہے ہو کسی کا کچھ نہیں جائے گا تمہاری تباہی آئے گی ہاں اچھی طرح یاد رکھنا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تم بادشاہ تھے اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو فقیر بنے ہو وجہ یہی ہے کہ تم باعدب تھے تو بادشاہ تھے بے عدب ہوئے نہ بادشاہ کی عدب نے تمہیں بادشاہ بنایا تھا ہوا میں گرے نہیں لگا رہا ہوں یہ شمشدین التمش کا نام سنتے ہیں دلی کا بادشاہ شمشدین التمش یہ نوکر تھا گلام تھا گلام کہاں کا بغداد کے بادشاہ کا گلام تھا شمشدین التمش بادشاہ نے کہا شمشدین چاہتا ہے شمشدین کو کھوڑا دیا دھوڑا دھوڑا ملا جلدی آ جلدی آ تو کہاں سنتبھل سے گھوڑا لے جلدی سے جا کام کر کیا شمشدین نکلے گھوڑے پہ بیٹھ کے تو دیکھا کہ ایک اوٹے پر دو نورانی صورت والے بزرگ ایک کا نام تھا حضرت خاجہ قدبدین بکتیار کا کی اور دوسرے کا نام تھا شیخ شاہبدین عمر سروردی دونوں اوٹے پر بیٹھ کے درخت کے نیچے ایک دوسرے سے معرفت کی باتیں کر رہے تھے ادھر یہ شمشدین جوان لڑکا تھا ابھی ابتدائی عمر تھی جوان لڑکا تھا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے نورانی چیرے دیکھیں تو اولیاء کے تو چیرے ہی ایسے ہوتے ہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے اور میک اپ کر کے بھی یوں نہیں چمکا پاتے جتنے اللہ والے بغیر میک اپ کے چمکتے ہیں اس لیے کہ چیروں کی چمڑیاں نہیں چمکتی وہ چمڑیوں پر اللہ کا نور ہوتا ہے جو دل کی چمک کی وجہ سے چمکتا ہے ہاں تو ان نورانی چیرے دیکھیں اور شمسدین التمرس نے سوچا اللہ کے ولی نیچے بیٹھے ہوٹے پہ اور میں سواری سے گزر جاؤں اتنی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر گئے اور گھوڑے کو لے کر پیدل چلنے لگے کہا دیر سے جائیں گے بات سنائے گا تو سن لیں گے مار کھائے گا تو مار کھا لیں گے لیکن ولیوں کی بیعت بھی نہیں کر سکتے پیدل گھوڑا لے کر نکلے اتنی عدہ پیاری ہو گئی اتنی عدہ پہ پیار آ گیا کیونکہ پیر روشن زمین ہوتا ہے بکتیارے کاکی نے دل کی کیفیت دل سے جان لی شیخ شہاب الدین سے کہتے ہیں وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے کسی گلاب نے کہا حضور وہ بادشاہ نہیں ہے وہ تو بادشاہ کا غلام ہے فرمایا فقیر کی زبان سے جو نکل گیا ہے سو نکل گیا ہے دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا چند سال کے بعد شمس و دین آزاد ہوتے ہیں اور دلی کے بادشاہ بنتے ہیں ارے جب ولی کا عدد بادشاہ غلام کو بناتا ہے تو نبی کا عدد انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتا ہے یہ جو بے عددیوں کی نوست ہے بھگت رہو اس لئے نکلو اس سے بے عدد مت بنو کسی کے بہکاوے میں مت آؤ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے عقل اللہ نے شعور دیا ہے شعور مت بے عدد بی کرو زبان کو روکو نبی کی بارگاہ میں زبان کھولو تو عدد سے کھولو عدد سے کھولو اس لئے کہ وہاں تو ابو بکر صدیق بھی موں میں پتھر رکھیا تھا موسیقی